دوستو میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کچھ بیڈ حیبٹ چھوڑنے کی مثلاً رات میں دیر سے سونا انہیلڈی فوڈز اور سوشل میڈیا پہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا اور اس کے بدلے میں کچھ اچھی حیبٹس بیلڈ کرنے کی کوشش کی جیسے رات جلدی سو جانا ہیلڈی فوڈز، ریگلر ایکسرسائز، ریڈنگ وغیرہ وغیرہ مگر ایسا نہیں ہو پایا جیسا میں نے سوچا تھا آپ نے بھی اپنی زندگی کے کسی موڑ پر کچھ غلط حیبٹس چھوڑنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کے بدلے میں اچھے حیبٹس ڈالنے کی کوشش کی ہوگی مگر ایسا نہیں ہو پایا ہوگا دوستو زندگی میں چھوٹے چھوٹے بدلاؤ جن کا اثر ہمیں فوراں دکھائی نہیں پڑتا ہم اس کو شروع تو کرتے ہیں مگر ڈسمس کر دیتے ہیں کیونکہ ہیومن ٹینڈینسی ہے کہ ہمیں چیزوں کا ریزلٹ فوراں ملنا چاہیے مگر جب سے میں نے اسی سٹریڈی کو جانا جو آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں میں جی زندگی آسان ہو گئی اب بیڈ ہائیبٹس کو میں ایزلی چھوڑ سکتا ہوں اور اس کے بدلے گوڈ ہائیبٹس بیلڈ کر سکتا ہوں ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ ان پائنٹس کو اچھی طرح ایبز آور کر سکیں اگر آپ اس چینلر پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن بھی پریس کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں دوستو جیمز کلیر جو کی ایک انٹرنیشنل بیسٹ سیلر ہے کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بدلاؤ ہماری زندگی میں اس قدر ایفیکٹیب ہیں کہ ہماری زندگی کی کوالیٹی میں دھمال پیدا کر سکتے ہیں اور ایک کلکولیشن کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی میں صرف ایک پرسنٹ روزانہ تبدیلی لائیں تو ایک سال کے اندر ہی آپ 37% لازمی بیٹر ہو جائیں گے پچھلے سال کے مقابلے میں کیونکہ آپ کا پیسہ جس طرح سے ایک کمپاؤنڈ انٹریسٹ کے فارمولے سے گروہ کرتا ہے سیم ہوئے آپ کی حیبٹس سیلف ایمپرویمنٹ کا کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہوتی ہیں اب آپ گوڈ اسمال حیبٹس کو اپنی ڈیلی روٹین میں فٹ کس طرح کریں ٹپ نمبر ون دوستو یہ جو موٹیویشن ہے یہ ہماری بوڈی میں این ادھر مسل کی طرح ہے جب ہم کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں تو یہ ٹائرڈ ہو جاتا ہے لہٰذا جب بھی آپ ڈیسیزن نے کسی گوڈ حیبٹ کو بیلڈ کرنے کی تو اسمال اسٹارٹ کریں مثال کے طور پر آپ ریڈنگ کی حیبٹس صرف دس پیجز ڈیلی سے شروع کر سکتے ہیں اور مثلا رگلور ایکسرسائز آپ صرف پانچ پشپ سے شروع کر سکتے ہیں نیمبر ٹو اسٹرے کنسیسٹنٹ مینز نیو گی بپ ایٹیٹیوڈ یعنی جب بھی آپ کوئی گوڈ حیبٹ شروع کریں تو اس کے اوپر قائم رہیں اس کو چھوڑیں نہیں کیونکہ اسمال ڈیلی ایمپروبمنٹس لونگ ٹرم ریزلٹس کی کنجی ہیں دوستو ٹونی رو بینز کہتے ہیں it is not what we do in a while what shapes our life but it is what we do کنسیسٹنٹلی یعنی کہ وہ چیزیں جو ہم کبھی کبھار کرتے ہیں ہماری زندگی کو شیپ نہیں کرتے بلکہ وہ چیزیں جو ہم لگاتار کرتے ہیں نیمبر ٹری it does not have to be perfect یعنی جب بھی کوئی گوڈ حیبٹ ہم شروع کریں تو کوئی ضروری نہیں کہ سب کچھ پرفیکٹ انداز میں چلے یعنی اگر کسی بھی وجہ سے ایک دن دو دن miss بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بس صرف آپ conscious رہیں کہ miss ہو رہا ہے تو یعنی یہ جو آپ کی consciousness ہے یہی آپ کو action والے track پہ لا دے گی لیکن ضروری ہے کہ آپ conscious رہیں کہ miss ہو رہا ہے and point number four use 2190 rule دوستو یہ rule ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی گوڈ حیبٹ ہم شروع کریں تو 21 days تک لگاتار اس کو کریں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے foundation اس گوڈ حیبٹ کی پڑ جائے گی اور جب اس کو 90 days فردر کریں گے تو وہ پکی پکی عادت ہو جائے گی اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو لازمی کریں گے and number five create a good story about your new habit یعنی کہ آپ اپنے new habit کے بارے میں ایک اچھی سی story بنا لیں مثال کے طور پر gym جانے کی habit regular exercise کی habit تو آپ کی story کچھ اس طرح ہوگی this is going to be amazing and i will look more fit and incredible i am going to be super healthy یعنی کہ regular exercise daily کرنے سے مزا جائے گا میں اور زیادہ خوبصورت دکھنے لگوں گا اور زیادہ healthy رہوں گا دوستو پھر یہ story آپ اپنے دماغ میں repeat کریں گے daily basis پر اب دوسرا example لیتے ہیں reading کی habit اگر آپ reading کی habit build کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی story کچھ اس طرح ہوگی کہ i feel like a better person when i do this habit and this habit is improving myself lot i am enjoying this habit and i am proud of this habit because i am learning lot دوستو یہ ایک story ہے یہ حقیقت نہیں لیکن یہ story جب آپ بار بار repeat کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے feelings affect ہوں گے اور اس سے آپ کے اندر وہ emotions create ہوں گے جو آپ کو action کے لیے مجبور رکھیں گے دوستو یہ tips بہت ہی helpful ہیں میں نے کر کے دیکھا ہے آپ بھی ضرور try کریں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا thank you for watching